اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جانی چاہیے اور انہیں فاسق ڈیکلیئر کیا جانا چاہیے میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے ویڈیوز میں لا محالہ علماء پر بہتان باندھا ہے طلباء پر اور طالبات پر بہتان باندھا ہے میں اس مولی سے پوشتہ ہوں کہ تم لوگ پھر لوادت ہو اور وہ سیکچوالیٹی کو پروموٹ کر رہے ہو تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہوئے تاکہ تم بچوں کے ساتھ مخ آلہ کرو کس مدرسے میں یہ کام نہیں ہوتا ایک مدرسے کو کلین چیٹ دیں گے اس سے سکول ہزاروں درجے بہتر ہے کیونکہ سکولوں کے اندر ہوسٹل نہیں ہوتے ہیں ان میں یہاں یہ بچےوں کے ساتھ سٹیچرز یہ کام نہیں کر سکتے لیکن مولیوں کے پاس رات کے وقت بھی بچے ویلیبل ہوتے ہیں دن کے وقت بھی پردے میں بھی ویلیبل ہوتے ہیں یہ بچوں کے ساتھ مو کالا کرتے ہیں مدرسوں کا پورا چٹا بٹا مجھے پتا ہے تمام مقابلے فکر کا بچیوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور جس فارغ تحصیل بچے نے اللہ کو جان دینی ہے نا اللہ سے ڈرتا ہے اس مدرسے سے پڑاوا مولوی اس کو کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے نا میری بات کا انکار کر دے جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ ان کے مدرسوں میں یہ کام نہیں ہوتے اور تقریبا سارے مدرسوں میں ہوتے ہیں اکثر اور بیشتر مدارس زنا کے لواتت کی اڈے ہیں اور طالبات بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں کیونکہ وہ ہوسٹلز میں رہتے ہیں طلبہ اور طالبات اور علماء کرام مازل لا استغفر اللہ العظیم ان سے تعلقات قائم کرتے ہیں لواتت کرتے ہیں زنا کرتے ہیں اس طرح کی ان کے بیانات موجود ہیں علماء کے بارے میں اور مدارس کے بارے میں جو دینی مدارس ہیں اور بڑے وضوخ سے کہتے ہیں بڑے وضوخ سے کہ تقریبا سارے کے سارے اتنا بڑا ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اب اس پر یا تو علی نواز آن لائن چینل کے جو علی نواز بھائی ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر اگر غور کریں جو انہوں نے مرزا صاحب کے بارے میں کہی کہ اتنے وضوخ سے تو شاید وہی شخص کہہ سکتا ہے یا تو اس کے پاس گواہ موجود ہوں یا پھر اس کے اپنے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو بہرحال اس میں ہم نہیں جاتے ہم تو اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ نور میں ایسے شخص کے بارے میں جو بہتان بانتا ہے کیونکہ طالبات پر بھی بہتان باندھ رہے نہیں کہ عورتوں کے ساتھ بھی ایسے زنا ہوا ہو تو اس کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ کسی پر بہتان باننا اور وہ بھی پاک باز عورتوں پر تو قرآن کریم میں سورہ نور کی آیہ نمبر چار میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُو بِعَرْبَعَتِ شُهَدَاءَ کہ اور وہ لوگ جو پریزگار عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جِلْدَةَ تو ایسے لوگوں کو اسی کوڑے مارے جائیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اور ان کی شہادت اٹلیسٹ اسلامی کوٹ میں سے تو کبھی قبول نہ کی جائے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہی بد کردار ہیں فاسق ہیں فسق کرنے والے ہیں تو اب عیسیٰ مبارکہ کی روشنی سے یہ حکم تو ان مردوں پر ہے جو عیب لگاتے ہیں پاک باس عورتوں پر اور برزا صاحب عیب لگا رہے ہیں پاک باس طالبات پر یعنی فیمیل سٹیوڈنٹس پر تو اسلامی شریعت کے مطابق تو یہ تمام چیزیں مرزا صاحب پر اپلائے ہوتی ہیں لیکن ابھی تک کسی علماء میں سے کسی نے فتوہ ان پر یہ نہیں دیا ہے لیکن ابھی جو ان پر فتوہ دیا گیا ہے یہ ڈھیٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ تیسرا فتوہ مجھ پر دیا گیا ہے یعنی ڈھیٹ آدمی ہے بیسیکلی کہ علماء نے بڑے تمیز اور تہذیب سے ان کی بدتمیزی جو یہ علماء کے بارے میں کہتے ہیں پنجابی میں میں کہوں گا کیونکہ پنجابی میں بڑا مزا آتا ہے ہم کسی کو کووٹ نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ غلط الزام لگائیں کہتے ہیں لاکھ اڑیاتی پڑا رہے ہیں سیدھی کی کر رہے ہیں یہ پنجابی میں میں اس لیے جواب بلتا ہوں کہ کچھ چیزوں کا جواب صرف پنجابی میں کیا رہا ہے تو ان کی حصت جو ہے اتا کے ان کے ہار میں بکڑا رہے ہیں اسی میں پنجابی میں ماورہ صحیح بولتا ہوں اگر کتا جو ہے وہ گھار کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے اور اگر کتا جو ہے وہ چوروں کے ساتھ مل کے اور ساتھ لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دے کہ آ کے تم اس گھار میں چوری کرو اور فلان قیمتی مال فلان جگہ پہ پڑھائے تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورا نہ رہ لیے یہ علماء علماء سو میں سب علماء کی نہیں بات کر رہا علماء سو ان منو میں پوچھ نہیں لینا کہ صحیح گیڑے نے منو میں نہیں پتا یہ باتیں کہ شلوار اتار کر ہاتھ میں دے دوں گا یعنی معاذ اللہ استغفراللہ کہہ رہے ہیں ننگا کر دوں گا علماء کو اس طرح کی الفاظ ان کو کتوں سے تشبیح دینا اس طرح کی جملے بولنا تو یہ ستاری کلپس آن ریکارڈ موجود ہیں تو ایسے شخص کے بارے میں علماء نے بس یہی کہا ہے جو فتوے آئے ہیں مقادب فکر سے کہ یہ شخص سنی العقیدہ نہیں ہے یہ ہٹاوا ہے صحیح منحج سے صحیح راستے سے یہ جتنا شور کرتا رہے قادیانی بھی بہت شور کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ان کے شور کرنے سے مسلمان تھوڑی ہو جاتے ہیں اس طرح بہت سارے جھوٹے بھی شور کرتے رہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں ان کے شور کرنے سے وہ سچے تھوڑی ہو جاتے ہیں تو انجینٹ صاحب کے شور کرنے سے وہ حق پر تھوڑی ہو جاتے ہیں شور ہے بغیر دلیل کا بے پیندے کا لوٹا ہے اور کوئی بیسس تو ہے نہیں اس لیے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں تو لوگوں نے ان کے عقائد کے سامنے رکھتے ہوئے ان کو کہا کہ بھائی تم تو خود بڑے رافضی معلوم ہوتے ہو یا کم سے کم رافضیت سے انفلوینسٹ ضرور معلوم ہوتے ہو تو اینیوے ان کا اپنا حال بہت برا ہے یہ کسی کی کیا اصلاح کریں گے امید کرتا ہوں کہ اس سے ایک پہلو تو بہت واضح ہو گیا ہوگا دوسرے پہلو اور پھر کبھی بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ